تو لائٹے لگا دی گئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کے حال کرتے ہیں ہم کلف راج پروت میں آج کا اولاد کرتے ہیں شروع تو میں لائٹے لے کے آیا ہوں شام ہو گیا تو لائٹے جو ہوتی ہیں نا یہ شام کو ہی نظر آتی ہیں تو میں لگا بھی شام کو رہا ہوں آج کل یہ لائٹیں آپ کو بہت زیادہ ہارا مہارت کی اوپر دیکھنے کو ملیں گی اسلام علیکم بھر 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 آپ کو بھی بارہ رویل اپل کا مہینہ جو ہے نا بہت بہت مبارک بھر مبارک اچھا وہ بڑی لائٹیں تو لگائی ہوئی ہیں نا اوپر والی وہ تو میں نے پچھلے سال کی لگائی ہوئی ہیں ابھی دوسری چاہیے اب یہ آپ پر دیتا ہوں وہ سمپل لڑیاں آتی ہیں نا سکیل والی لگتا ہے نا وہی صحیح ہے یہ میں نے اپنے گھر پہ بھی لگائی تھی یہ بڑی پیاری سی لگتی ہے بہت سمپل سی اوپر آپ گولا لگا دیں گرین کلر کا یہ ہی کر دیں ہمارے گھر کی جو فرانڈ سائیڈ ہیں وہ تقریباً تیس فٹ کے قریب قریب ہے اس حساب سے مجھے وہ دے دی ٹھیک ہے آپ کی تیس چالیس لڑیاں ہی لگنی ہیں زیادہ تو نہیں لگنی مجھے گوڑ ہوگی تو بھانے دی لگینا دے بھائی یہ رہی جی لائٹیں تقریباً تیس میں نے لائٹیں لے لی ہیں ایک ہی کلر کی لائٹیں لگانی ہیں ہاں بچے ہمارے ہی بہت بیتاب ہیں کہ چاچو آپ لائٹیں لگا دیں ماشاءاللہ جی بارہ روی اوگل کا مہینہ جو میں چل رہا ہے تو آج بارہ روی اوگل سے چار ہو گئی ماشاءاللہ سے تو ایسے میں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر کو گلیو کو محلو کو لائٹنگ کے ساتھ اس کے علاوہ جنڈے بھی لگاتے ہیں پھر ہم لوگ لگا رہے ہیں لائٹیں لائٹیں لگا کے پھر آپ کو باہر سے بیو چیک کریں گے اپنے گھروں بچے بہت خوش ہیں کہ چاچو لائٹیں لے کے آگیا ہے چلو لائٹیں لگائیے چلو چلو لائٹیں جو ہیں وہ لگانا شروع کر دی ہیں لیکن یہ ایک اتنا لگانے کہ اس کا مشکل کام نہیں ہے یہ اس کے سوچے آگے ان کو تار کے آپ نے تار کے ساتھ جھوڑ دینا ہے اور ہمارے گھر کے فرنڈ سائٹ پہ لگنی ہیں اور دوسرا دو لائٹیں میں نے پہلے کی پچھلے سال کے لگائی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا پہلے لائٹیں ساری نے لگا کے پھر اس کے کنیکشن جو نہیں کر دیوں گا تار میں نے یہ بچا دی ہے اپر ہر دی ہے ہمیں ہمیں تو الحمدللہ جی جتنی لائٹ میں لے کے آئے تھا وہ بھی لگا دیا اور جو پچھلے سال کی تھی یعنی پچھلی بارہ رویل اول کے لیے جو لے کے آئے تھا وہ بھی لگا دی گئی ہیں ہمیں لگا دی گئی ہیں صرف سامنے والی فرنڈ سائٹ پر کیونکہ ہمارے گھر کے اس سائٹ پر بھی گھا رہا ہے اور اس سائٹ پر بھی گھا رہا ہے جتنی ہو سکے گی نا وہ لگائیں گے انشاءاللہ تو لائٹیں لگا دی گئیں وہ جو دو لائٹیں لگئیں کنارے کے اوپر ایک ریڈ والی یہ جو ریڈ والی ہے اور یہ نیچے جو فروزی کلر کی فروزی کلر کی وہ اوپر والی اور یہ کنارے پر یہ جو لائٹیں ہیں نا تو بس یہ چلائی کام میں تو انشاءاللہ بھی ڈرونڈ شارٹ بھی لیتے ہیں تو بارہ رہولی اول کا مہینہ چل رہا ہے انشاءاللہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ ابھی اپنے گہوں میں اپنے ویلج میں گلیوں محلے میں ایک تو لائٹیں بھی لگاتی ہیں اس کے علاوہ قرآن کھانی بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ مطلب میفلیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو کافی جو ہیں وہ ذکر و ذکار بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا لاخلہ شکر ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو سب کچھ ہے وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا تو بس یہ ابھی لائٹیں لگا دیئیں رات کے بعد چکی ہیں نو شام کا میں لگا ہوا ہوں تو اچانک سے میرے ذہن میں آئے کہ ابھی سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ یہ پورا امینہ چلے یہ دیکھیں جی کافی تیز آندھی آگئی ہے اپنی محنت سے یہ لگائی ہیں تو یہ بھی ہل رہی ہیں لائٹیں ہوا کافی تیز ہے یہ دیکھیں لائٹیں ہماری ہلنا شروع ہو گیا لیکن اوپر میں نے پکا کام کی ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ثبوت اسلام علیکم جی صبح ہو گیا ماشاءاللہ رات کو ٹرون چارٹ میں لینے لگا تھا تو ہوا جو ہیں بہت زیادہ تیز ہو گی تھی ایسے لگا جیسے بارش اب بھی آ جائے گی لیکن بھارش تو نہیں آئی لیکن کافی دیر تک ہوا جو ہیں کافی تیز چلتی رہی اس وقت جیسے ڈرون شارٹ نہیں آیا تو یہ جو لائٹیں ہیں نا لائٹوں کو بھی میں نے باند دیا اتنی تیز ہوا چل رہی تھی نا یہ دیکھیں یہ یہ والی لائٹوں کو باندہ ہوئے تھا کہ یہ ایسے ایسے نا یہ ایسے ایسے صحیح ہل رہی تھی میں نے کوئی سوچا کہ یہ گرنا جائیں یا ایک دوسرے کے اوپر ایسے بال نہ کھا جائیں پھر ان کو میں نے نیچے سے باند دیا خیر لائٹیں بچ گئی ہیں ابھی جی الحمدللہ یہ میں جنڈا لے کے آیا تھا پچھلے سال کا یہ بھی میں نے رکھا ہوا ہے عظم عدن ربی کے لئے تو یہ لگان ہے اس کے علاوہ ڈرون شارٹ اس لئے نہیں لیا کیونکہ ابھی پورے ویلج میں لائٹنگ نہیں ہوئی تو انشاءاللہ بارہ رویل اول کے اوپر پورے ویلج کا نائٹ کو جو ہے نا رات کو ڈرون شارٹ لیں گے پہلے ہم لوگ انہیں نے یہاں پہ فلاگ لگایا ہوا تھا لیکن وہ سولر والے بائی جوان انہوں نے اتار دیا تھا ادھر لگایا ہوا ہے وہ انکینہ سولر کا ارتنگ کے لئے تو یہ پاکستان کا فلاگ ادھر لگایا تھا چودہ انگست کی اوپر تو ابھی یہ ہے کہ یہ والا اتار دیتے ہیں تب تک یہ لگا دیتے ہیں بارہ رویل اول کا پورا مہینہ جوانے یہ رہے گا تل حمدلیلہ جی لائٹیں بھی لگ گئی ہیں اور ہمارا ادن ملادن لبی والا جو ہے وہ لگ گیا ہے فلاگ بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پورے ویلج میں لائٹیں لگ جانے ہیں جنڈے لگ جانے ہیں گلیاں محلے سجاد دینے ہیں لوگ مٹھائیاں بھی بانٹے ہیں اس کے علاوہ جتنی کیسی کے اندر تفعیق ہوتی ہیں اپنے لحاظ سے خوشی کا اظہار کرتا ہے کس بھی عید سے کم نہیں ہے عید سے بڑھ کر ہے ماشاءاللہ ادن مراد و نبی والا دین ہم لوگ بڑے جوش و خروز سے مناتے ہیں ملاد ہوتے ہیں جلوس وغیرہ نکلتے ہیں پورے ملک میں پوری دنیا میں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اس دنیا میں کوئی چیز بھی نہ ہوتی ہم بھی نہ ہوتے آپ بھی نہ ہوتے کوئی چیز بھی نہ ہوتی تو ہر چیز انہی کے لئے بنی ہے انہی کی بدولت ہمیں ملی ہے تو جتنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات انہیں ان کی گناہوں کی بکشش کرے اور انہیں جنر فدوش محلام و کام عطا فرمائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین تو میں نے رات کو بھی تعالیٰ تھا کہ ہمارا گھر جو ہے اس سائٹ پہ بھی گھار ہے اس سائٹ پہ بھی گھار ہے تو فرنڈس آئیڈی بچتی ہے وہاں پہ میں نے لائٹے لگاتی ہیں تو ابھی جناب یہ دیکھیں یہ بکری کیسے مزے سے دوپ جو انہیں وہ مزہ لے رہی ہے دوپ کا ہے جی محمد ہے جان محمد جان کیا ہو رہا ہے اوہ دوگی کاٹ کھائے گا دوگی کاٹ کھائے گا نہیں اسانی کرتے انایا مزہ کر رہے ہیں انایا اور ایان الحمدللہ جی کل رات کی بڑی تھنڈی ہوا جوان وہ چال رہی ہے مزے کی موسم بہت ہی مزے کا ہو گیا الحمدللہ اور آپ لوگ ضرور بتائیے کہ آپ کی جو عید ملاد النبی کی جو تیاری ہے وہ کیسے چال رہی ہے آپ لوگ نے اپنے گھر میں لائٹنگ وغیرہ کی ہے کی نہیں کی آپ کرتے ہر سال کے نہیں کرتے اور اس وقت جی ہمارے جو جانور ہیں وہ بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور وہ رہی ہے ہماری بینس جو ہم نے سیل کرنی ہے پیشل افلاق میں میں نے بتایا کہ بینس ہم نے اتنے کی سیل کرنی ہے تو کچھ دوستوں نے کہا کہ بھئی آپ کی بینس جو ہیں وہ اتنے کی ہے مطلب دو لاکھے قریب قریب ہے تو شکین کریں ہمارے ایریہ میں بینس جو ہیں وہ بہت بہت مہنگی ہیں تین لاکھ چار لاکھ تک بھی بینسے ہیں تو یہ ابو میرے نے بلکل مناسب ریٹ بتایا لیکن اگر آپ نہیں لینے ہیں تو آج پہ محبت ہو جائے گی تو ایسی کوئی بات نہیں آپ ٹینشن نہ لے جس نے بھی لینی ہے وہ میری انسٹاگرام پہ ضرور رابطہ کر لے تو انشاءاللہ آپ کو ہم دے دیں گے کیا اللہ ہے اچو جی ٹھیک ہو اللہ رہا شکرہ اللہ حمدلی چائے بھی رہے ہو زندہ بھا اور بابا جی انہیں بھی ہم بابا ہی کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بابا آکے بیٹھتے ہیں ہیں بزرگ چائے چائے بن گئے ابھی آئے ہوں میں جو ہمارے بلیج کے ساتھ ہی دکان ہیں باہر وہاں پہ یہاں پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کی سروس وہ بہت زیادہ خراب ہوئی ہے لیکن ہمارا جو پی ٹی سی آل کا انٹرنیٹ وہ بہت اچھا چل رہا ہے پی ٹی سی آل کا نیٹ الحمدللہ صحیح چل رہا ہے یہاں پہ بیٹھ کے بزرگ جوانا وہ چائے پی رہے ہیں کچھ گھپ شف لگا رہے ہیں اور دکان والے جو بھائین انہیں بھی ہم پیار سے بابا ہی کہتے ہیں تو خیر آج کی ویڈیو آج کا ویڈیو یہاں پہ کرتے ہیں ختم ملیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خواہ رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ